سویلینز کا ملٹری ٹائل کل ادم قرار دینے کے خلاف وزارت دفاع کی بھی انٹراکورٹ اپیل دائر سوپریم کورٹ سے 23 اکتوبر کا فیصلے پر نظر سانی اور کل ادم قرار دی گئی دفعات بحال کرنے کی اپیل کہا گیا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات کل ادم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا گزشتہ روز سندھ حکومت بھی سویلینز کا ملٹری ٹائل روکنے کے خلاف سوپریم کورٹ نے اپیل دائر کر چکی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت 21 نومبر تک ملتوی خصوصی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹے کے باعث بغیر کا روائی جیل سماعت ملتوی کی چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے اہل خانہ سماعت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈز سکینڈل میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت بحالی کی درخواست غیر موثر قرار دینے کا تحرینی فیصلہ جاری کر دیا سموک پھیلانے میں جتنا کردار فیکٹیوں کا ہے اتنا ہی سرکاری افسران کا بھی ہے لاہر ہائی کورٹ کا غفلت برتنے والے افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کا روائی کا حکم سموک کے تدارو کے لیے ایک بار پھر سائیکلنگ کو فروک دینے پر زور دیا ریمارکس دیئے برطانیہ میں ججز آج بھی سائیکلوں پر آتے ہیں حکومتی ادارے چاہیں تو لاہور یہ پانچ ماہ بعد سائیکلوں پر نظر آئیں گے پیپلز پارٹی سندھ اور کراچی میں مقبول جماعت پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے بھی اتحاد بنتے رہے نئے اتحاد سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پی پی رہنما سعید غنی کو یقین کہتے ہیں سندھ اور کراچی میں سب سے سیٹیں جیتیں گے پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنائے گی اگلے وزرعظم بلاول بھٹو ہی ہوں گے لیول پلینگ فیل تحریک انصاف اور ایمکی ایم سمیت سب کے لیے ہونی چاہیے ختیجہ شاہ کو تیس دن کے لیے نظر بند کرنے کے حکمات جاری ایس پی کینٹ اور ڈسٹک انٹیلیجنس پرانچ کو سفارش پر نظر بند کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے ختیجہ شاہ کی نظر بندی کے آرڈر جاری کر دیئے نوٹیفکیشن کے مطابق ختیجہ شاہ نامائی کو پرتشدد کاروائیوں میں شریک رہی ختیجہ شاہ کی لیگل ٹیم نے نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا سیاسی میدان کا روک کریں گے آپ کو بتایا کہ سندھ میں نون لیگ ایمکی ایم جی ڈی اے سے نمٹنے کامیشن آصف علی زرداری نے کراچی کا سیاسی مہا سمحا لیا پی پس پارٹی کے پی ٹی اے رہنماؤں سابق ارکان اسمبلی سے رابطے پی ٹی اے کے سابق ارکان اسمبلی کو پی پس پارٹی میں شمولیت کی دعویٰ دی گئی پی پس پارٹی نے ایمکی ایم کے متعدد سابق اور موجودہ رہنماؤں سے بھی رابطے شروع کیئے تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائدہ وقاس باکر ہمارے ساتھ موجود ہے وقاس بتائے گا کون کون سے رہنماؤں سے رابطے کیے گئے ہیں جی بلکل مسلمی قنون متحدہ قومی مومنٹ جی ڈی اور مسلمی فنکشنل کی سندھ میں بڑھتی سیاسی پیش قدمی کو روکنے کے لیے پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹریانز کے سربراہ آصف علی زرداری خود متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے بالخصوص کراچی کا سیاسی محافت سنبھال لیا ہے آصف علی زرداری ڈاکٹر آسم حسین اور دیگر مرکزی رہنماؤں متحدہ قومی مومنٹ پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کراچی سے تعلق رکھنے والے متعدد ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کے ساتھ پاکستان پیویس پارٹی کے رابطے ہوں اور انہیں پیویس پارٹی میں شمولیت کی دعوت بھی گئی ہے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ایک ساتھ پاکستان پیویس پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کو بھی پاکستان پیویس پارٹی میں شمولیت کی صورت میں پارٹی ٹکٹ زلہ شرکی زلہ جنوبی اور زلہ وسطی سے دینے کی پیشکش کی گئی ہے اس سلسلے میں پاکستان پیویس پارٹی کی حکمتی ملی یہ ہے کہ مسلملیک نون جی ڈی اور اینکیم میں پیشک ادنی سے پہلے ہی پاکستان پیویس پارٹی سرکردہ سیاسی رہنماؤں کو اپنی پارٹی میں شامل کرے اور مخالف سیاسی جماعتوں کو کبک کے لیے مشکلات پیدا کرے پیویس پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری سنیٹر وقار مہدین نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں سے تعلق رکھنے والے متعدد سابق کرکانے قومی و صبح اسملی پاکستان پیویس پارٹی کا اندہ چند روز میں حصہ بنیں گے اور پیویس پارٹی کراچی میں سرپرائز دے گی ٹھیک ہے وقال سباکر بہت شکریہ آپ تفصیلن آگاہ کر رہے تھے